اسلام علیکم ویویز ویلکم بیک تو میری چینل میں سائمہ عمران آج یہ ہیرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو آئیڈیا تو ہو گئے ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو جی بالکل ہم کیریٹن کرنے جا رہے ہیں اتنے رف اتنے ڈرائے ہیرز پہ کیریٹن ہی ممکن ہے کیونکہ اتنا پتلا اور اتنا ڈرائے ہیرز پہ اگر آپ کے پاس کس کلائنٹ آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ریبوننگ کریں تو آپ بالکل بھی نہ کریں پہلے آپ ان کو ٹریٹمنٹ دیں پروٹین ٹریٹمنٹ دیں کیریٹن ٹریٹمنٹ دیں بہت سی ٹریٹمنٹ کی ویڈیو آلڑی میرے چینل پہ ہیں یہ جو کیریٹن آج ہم کر رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو آلڑی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہے اسی لیے آج میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو پروڈیکٹ دکھائی جائیں گے کہ ہم کس پروڈیکٹ سے کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کی تاکہ آپ لوگ آگے کر کے موسٹلی آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے آگے کر کے دیکھتے ہیں تو جو مین چیز ہے وہ آج آپ لوگ سے شیئر کر رہے ہیں آج جو ہم کیریٹن یوز کر رہے ہیں برینڈ ہے بری موڈ بری موڈ کی کیریٹن یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پیوریفن شیمپو یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم بلو آؤٹ کریم یوز کریں گے ٹھیک ہے آج جو ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ بلو آؤٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کی پیکنگ میں دو جار آتے ہیں ایک پیوریفن شیمپو اور ایک بلو آؤٹ کیریٹن کریم یہ پیوریفن شیمپو ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوا ہے یہ ہم سب سے پہلے یوز کریں گے پیوریفن شیمپو کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بالوں کی کیوٹیکلز کو اپن کرتے ہیں اب کیوٹیکلز کیا ہیں جو ہمارے بالوں کی فرسٹ لیئر ہوتی ہے وہ کیوٹیکلز ہوتی ہے اور کیوٹیکلز جب اپن نہیں ہوں گے تو سیکنڈ لیئر میں کورٹیکس میں ہم کیریٹین ڈپوزٹ نہیں کر سکیں گے تو مست ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کیریٹین کریں سب سے پہلے آپ کو پیوریفائن شیمپو جو ہے کہ بالوں کی کیوٹیکلز کو اپن کرتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے دن آپ نے ان کی یہ سیکنڈ کریم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیریٹین بلو آگ نیچے لکھا ہوا ہے بی سیکنڈ آپ نے یہ کریم یوز کرنی ہے اور جب بھی آپ نے کریم یوز کرنی ہے کوئی بھی کریم یوز کریں اس کو شیک کر کے یوز کریں سب سے پہلے آپ نے دو دفعہ بالوں کو واش کرنا ہے شیمپو کے ساتھ وہ ویڈیو ہم لوگ نہیں ریکارڈ کر سکے آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں کہ واش کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب واش کرنے کے بعد بالوں کو ڈرائی کرنا ہے 50% اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکنڈ کریم لگانی ہے جو کہ مین کریم ہے کیریٹین کریم اور لگانے کا طریقہ کار آپ لوگ دیکھ لیں ہم سٹارٹ سے ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن جو جس طریقے سے اپلیکیشن کی جا رہی ہے تمام ہی ایس پر اسی طریقے سے اپلیکیشن کرنی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو کیریٹین کرنا تو بہت اچھے سے آگیا ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ ویڈیوز ہیں میرے چینل پر کیریٹین کی اپلیکیشن کی اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں اپلیکیشن کی دو تین سٹینڈ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں سیم اسی طریقے سے آپ نے فل ہیلز پر اپلیکیشن کرنی ہے اور کیریٹین کریم لگانی ہے ایک اور چیز کے کیریٹین کریم کی کونٹیٹی آپ نے بہت کام رکھنی ہے کیونکہ اس کریم کو ہم نے واش نہیں کرنا اس کو دھونا نہیں ہے اس کو بالوں کے اندر ہی ہم نے پینیٹریٹ کرنا ہے اس کو بلوڈ رائی کرنا ہے ساری کریم کو جب ہم نے لگا لینا ہے سکیلپ پہ ہم نے اس کریم کو کیریٹین کریم کو ٹچ نہیں کرنا فل ہیلز پہ اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ نے بلوڈ رائی کرنا ہے اب بلوڈ رائی آپ نے بہت اچھا کرنا ہے کیریٹین کمپلیٹ ہو جائے گی آپ بلوڈ رائی کر لیں گی تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو پتلہ بال تھا اس میں ایک جان آگئی ہے بال ایک بال ایسے موٹا موٹا ہیلوی فیل ہوتا ہے تو کیریٹن کم از کم آپ کو چار مہینے بعد ریپیٹ کروانی ہوتی ہے جب تک آپ کے بال ڈرائے اور ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کیریٹن کروائیں اور اس کے بعد جب آپ کے بال ریپیر ہو جائیں تو آپ ریپ ورننگ پہ جائیں یہاں پہ آپ نے ہوم یوز کے لیے کلائنٹ کو بری موڈ کا شیمپو دینا ہے اور بری موڈ کے ہی اسی کمپنی کا آپ نے کیریٹن کرنڈیشنر دینا ہے یہ کیریٹن شیمپو اور کیریٹن کنڈیشنر آپ نے کلائنٹ کو دینا ہے ہوم یوز کے لیے آپ یہ لوریل کا سیرم دیں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے شیمپو کریں گے شیمپو واش کرنے کے بعد آپ پانچ منٹ کنڈیشنر لگائیں گے اور کنڈیشنر آپ نے ایکسٹرنل اپلیکیشن کرنی ہے سکیلپ پہ اپلیکیشن نہیں کرنی پانچ منٹ کے بعد کنڈیشنر لگانے کے بعد آپ رنز اوٹ کریں اس کے بعد 50% بال آپ کے ڈرائے ہوں تو آپ نے سیرم کی اپلیکیشن کرنی ہے اور سیرم کی اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ بالوں کو پھول ڈرائے کر لیں یا آپ نارمل ان کو ڈرائے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لور کے ساتھ ہی ڈرائے کریں سیرم آپ نے لگا کے چھوڑنا ہوتا ہے سیرم کو واش نہیں کرنا یہ فائنل لوک آپ لوک دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آپ کے ہر کمنٹ کا میں آنسر کرتی ہوں سینکس ور ووچنگ اللہ حافظ